آپ کو بتائیں کہ جنگ میں جشن ایدو ملادوی نبیو صلی اللہ علیہ وسلم کے سنسلے میں اسلامی جیمعی طلمہ کے جانب سے ریلی نکالی گئی ہے جشن ایدو ملادو نبیوی مذہبی اقیدت اور اکترام سمنانے کے لیے تیاریاں جاری ہیں گورنمنٹ ڈگری کالیج جنگ سے اسلامی جیمعی طلبہ کی جانب سے جشن ایدو ملادو نبیوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنسلہ میں ریلی نکالی گئی ریلی سرگودہ روڈ شہر کے مقدے بلاکوں سے ہوتی ہوئی ایوب چوک پہنچی ریلی میں شریق طلبہ نے آقاہ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کیا ریلی میں شریق طلبہ نے ایوب چوک پر پہنچ کر آقاہ دو جہان کی زندگی پر روشنی ڈالی اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیا گئے تھے جشن ایدو ملادو نبیوی صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی اقیدت اور احترام سے منانے کے لیے تیاریاں جاری ہیں ظلہ بھر میں جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے روح پردہ اجتماعات معافل اور جلوسوں کا احتمام کیا جا رہا ہے آپ کو بتائیں کہ ٹوبا ٹیک سنگھ میں ماہ ربی اول کے سلسلہ میں جماعت اہل سنت کے زیرے احتمام ریلی کا انقاد کیا گیا ہے ریلی کی قیادت حسین صدیقی نے کی ریلی میں پاکستان سنی تحریک مجلس مفاد عامہ سمی شہر کی سماجی تنظیموں کے عدداروں سمیت آشکانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر تعداد میں شرکت کی آشکانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرش شگاف ناروں سے فضا گون چھوٹی دیلی دالالالحلوم کریمہ رزویہ سے شروع ہو کر جنگ روڈ شورکورٹ روڈ کمال چوک سے ہو کر دالالالحلوم کریمہ رزویہ پر احتمام پذیر ہوئی نبی علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی خوشی میں استقبال ربی علیہ السلام کے سلسلے میں نقاد وزیر ہے جس میں آپ لوگ بزاتے خود بھی شامل ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کتنی جوش و خروش کے ساتھ اس میں حصہ لے رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کی عزاد کے فضل و کرم سے دار السلام توبہ کے اندر ہم ربی علیہ السلام کو شایان شان طریقے سے منانے کی پوری کوشش کریں گے دور صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پدیش کے سسلے میں یہ عزیم الشاہ ریلی کا انقاد کیا گیا ہے اور یہ ریلی پشک ازشتہ ستر سال کورم اجنسی کے علاقے خرلاجی کے مقام پر شہیدن ہونے والے پاک پوجھ کے کیپٹن حسنہ نواز کی رسم چہلم کے موقع پر ننکانہ ساتھ میں دعا تقریب کا انقاد کیا گیا دعا تقریب میں سیاسے اسماجی رہنما وگلا صحافی اور علماء کرام سبیچہریوں کی کثیر تداد نے شرکت کی اس موقع پر گفتکو کرتے ہوئے علامہ تاہر اور دیگر مقررین نے کہا کہ کیپٹن حسنہ نواز نے اس ملک کی سر حدوں کے حفاظت کرتے ہوئے نہ صرف اہلے ننکانہ صاحب بلکہ پوری پاکستانی قوم کا سر بھی فقر سے بلند کر دیا پوری پاکستانی قوم پر کیپٹن حسنہ نواز شہید کی قربانی پر فقر ہے انہوں نے کہا کہ جب تک اس قوم کے پاس کیپٹن حسنہ نواز شہید جیسے بہادر بیٹے موجود ہیں یہ ملک قیامت کی صبح تک عباد رہے گا اس موقع پر شہید کے درجات کی بلندی کے لیے قرآن قوانی کا بھی احتمام کیا گیا تھا تقریب کے تمام پر ملک اور قوم کی ترقی اور خوشحالی امن اور امان اور دہشتگردی کے قلاب جاری فیسا کن جنگ میں پاک پوجھ کی کامیابی کے لیے خصوصی دوائیں کی گئیں تیز رفتار کر بے قابو ہو کر مسافر بس سے جار ٹک رائے حاصلے میں چار کار سوار شدید زخمی ہو گئے تین کار سوار ہو اپناک حاصے کے بعد پھنس گئے جنہیں کئی گھنٹے بعد نکال لیا گیا چاروں کو تشویش ناک حالت میں کے پیش نظر حسطال منتقل کر دیا گیا اڑا پر نالا کے قریب تیز رفتار کار بس مسافر کار میں خطرناک تصادم کے نتیجے میں چار افراد زخمی ہو گئے جنہیں تشویش ناک حالت میں حسطال منتقل کر دیا گیا ہوفناک تصادم میں کار سوار اپراد حاصے کے بعد بری طرح بس کے اگلے حصے میں پھنس گئے پھنسے والے تین افراد سمیت را گزر زخمی ہو گئے پھنسے والے افراد کو نکال کر تشویش ناک حالت میں دسٹرکٹ ہیڈکوارٹر حسطال چنیوٹ منتقل کر دیا گیا جہاں دو افراد کی حالت نازک بتائی گئی ہے حاصل تیز رفتاری کے باعث پیش آیا زخمی کار سواروں کا تعلق چنیوٹ کے نوائی علاقہ چک نمبر 101 اور چک نمبر 126 سے بتایا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ بھکر کے نوائی علاقے کوٹلا جام کے قریب تیز رفتار کار کی رکشہ کو ٹکر ٹکر کے نتیجے میں دو خبہ تین سمیت چار افراد شدید زخمی ہو گئے بھکر کے نوائی علاقے کوٹلا جام کے قریب تیز رفتار کار اور رکشہ میں تصادم ہوا کار دریاہ خان سے بھکر کی طرف آ رہی تھی تیز رفتاری کے باعث رکشے سے جار ٹکرائی جس کے نتیجے میں دو خبہ تین سمیت چار افراد شدید زخمی ہو گئے ریسکو کی ٹیم میں موقع پر مجود امدادی کاروائیاں جاری ہیں زخمیوں کو ڈی ایچ کیو حضرت سبتال منتقل کر دیا گیا جبکہ زخمی میں دو افراد کی حالت تشویشناک بتائی جاری ہے پولیس نے قانونی کاروائی شروع کر دی ہے ڈسٹریکٹ پولیس آفیسر عمر سعید ملک نے کہا ہے کہ منشیات کے مقروض دھندے میں ملفز افراد کسی معافی کے لائک نہیں ہے منشیات کا جڑے کلا کلا کر کے نوجمان نسل کو اس ناسور سے بچائیں گے زیلی پولیس بیہاری کے سربراہ عمر سعید ملک کی حصوصی ہدایت پر بیہاری کے مقتلی پلاکوں میں منشیات فروشوں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں ڈی پی او عمر سعید ملک نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ڈی ایس پی اورگنائزر کرائیم سجاد خان اور انچار سی آئی اے رائے عارف خرر نے نفری کے ساتھ چھاپا مارا جہاں ملزم کو گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے پچاس کلو افیم اور پچاس کلو چرس کے علاوہ ستتر ہزار نکتی اور دو ٹراؤزر بھی برامت کر لیے گئے انہوں نے بتایا کہ برامت کی گی منشیات کی مالیت تقریبا ستر لاکھ روپے ہے ان کا کہنا تھا کہ آئی جی پنجاب کیپٹن ریٹائیڈ عارف نواز اور آر پی او ملتان چودری محمد عدریز کی ہدایت پر پہلے ہی منشیات فروشوں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں آج کی کاروائی اس سسلے کی اہم پیش رفت ثابت ہوگی اور ملزم سے منشیات کی خرید و فروک کرنے والے نیٹ ورک تک پہنچنے کی کوشش کریں گے انہوں نے چھاپا مارنے والی سی آئی اے کی ٹیم کے لیے تعریفی انصاد کا بھی اعلان کیا ڈسٹریکٹ پولیس آفیسر بہاری عمر سعید ملک نے کہا کہ منشیات کے خلاف بلا تفریق کاروائیاں جاری رہیں گی منشیات فروش کسی بھی ریایت کے مستحق نہیں ہیں جام شورو میں چار اشتیاری ڈاکوں نے بھاری اسلہ سمیت پولیس کو گرفتاری دے دی ملزمان پولیس کو قتل اگوا اور ڈکیٹی جیسے مقدمات میں مطلوب تھے جام پور میں چار اشتیاری ڈاکوں نے پولیس کے سامنے احتیار ڈال دیئے ڈی پی او راجن پور اتیق طاہر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ملزمان کا تعلق مرید نوکانی گینگ سے ہے ان ملزمان کے خلاف کئی مقدمات درج ہیں قتل اگوا اور ڈکیٹی جیسے مقدمات شامل ہیں ملزمان میں ریاز گل، دلاور شکیل اور باغا شامل ہیں ملزمان سے ایک راکٹ لانچر گن دو عدت کار برامد ہوئی ہیں ایک مشین گن اور کلیشن کوب شامل ہے اس موقع پر ڈی پی او راجن پور نے ڈی ایس پی سرکل جام پور اور سی آئی اے سٹاپ کی ٹیم نے محنت کرتے ہوئے کامیہ بھی حاصل گئی ہے اور ایس سی آئی اے سٹاپ کیلکاروں کی کارکردگی کو سراتے ہوئے ان کے لیے نکت انام اور تفریفی سرٹیفیکیٹ کا اعلان کیا خبردار چوڑیاں بیچنے والی خواتین نو سرباز بھی ہو سکتی ہیں جی ہاں کیپٹل سٹی پولیس پشاور نے بینل سوابی نو سرباز ڈیکیٹ اور حرازن خواتین گروہ کو گرفتار کر لیا ان کے قبضے سے لوٹی ہوئی مسروکہ رقم بھی برامد کر لی گئی مزید تفصیلات پشاور سے دین محمد کی اس ریپورٹ میں کیپٹل سٹی پولیس پشاور نے چار رکنی بینل سوابی ڈیکیٹ نو سرباز خواتین گروہ کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے لوٹی ہوئی رقم برامد کر لیا ایس پی صدر سرکل شکت خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ سربند کے رہائشی جانس خان کے گھر میں چند خواتین چوڑیا بیچنے کے بہانے داخل ہوئی اور مشکوک حرکتیں کرنے لگی جبکہ گھر میں پڑے ہوئے صندوق سے نو لاکھ انتر ہزار روپے اور تین تولے سونا لوٹ کر رفوچکر ہو گئی آٹھ دس عورت تھی ادھر چلی گئی گھر میں اپنے ساتھ چوڑیاں لے کے جب چوڑیاں لے کے تو بچیوں کو زور سے پینے کے آپ پینے آپ پینے اور اچانک چوڑیاں گرا دی جب لوگ اس پہ ہو گئے تو ان کی بعض عورتیں کمرے کے اندر چلی گئی اور وہاں پہ ایک بقصہ تھا جس میں ٹوٹل نو لاکھ انتر ہزار روپے تھے اور ساتھی تین تولے سونا پڑا تھا وہ چوری کر کے یہ لے گئے پولیس نے مختلف زاویوں سے تفتیش کر کے ملزمان خواتین تک رسائی حاصل کر کے ان میں سے چار خواتین جن میں راز بی بی علفت کائنات اور ذکرینہ کو گرفتار کر کے ان سے مسروخہ رقم میں سے سات لاکھ چودہ ہزار روپے برامت کر لیے جبکہ گرفتار نو سرباز خواتین نے ابتدائی تفتیش کے دوران دیگر ملزمان کے نام بھی اگل دیے جن کی گرفتاری کے لیے پولیس چاپے مار رہی ہیں اس پی صدر سرکل کا کہنا تھا کہ گرفتار خواتین سربند کے علاوہ دیگر علاقوں میں بھی کئی وارداتوں میں ملوث ہیں کیمرامین سید شہزاد کازمی کے ساتھ دین محمد روز نیوز پیشاور حیدر آباد میں لطیف آباد کے علاقے میں پولیس کی کارڈ بائی اسلاح کے زور پر شہریوں سے موبائل فون چھیننے والے گروہ کے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا اسلاح برامت کر لیا گیا ہے مزید تفصیلات حیدر آباد سے عاشق حسین کیس ریپورڈ میں ڈی ایس پی لطیف آباد ایوب دورانی نے اپنے دفتر میں پریس کانفرس کرتے ہوئے کہا کہ پولیس نے یہ کاروائی مخفی اطلاع پر کی اور کاروائی کے دوران موبائل فون چھیننے والے دو ملزمان شاہویز پیرزادہ اور جنید انساری کو گرفتار کر کے چار پسٹل اور انتیس مسروقہ موبائل فون برامت کر لیا ہیں ایک بینل اقوامی گینگ برست کیا گینگ کا اہم کارندہ شاہویز پیرزادہ جو کہ نوابشا کی موبائل لیاکت مارکٹ کا دکاندار ہے اس گینگ کے سٹریٹ کنیل سے قریبی تاروابط ہیں جن سے چھینے اور لوٹے گئے قیمتی فون موبائل فون لیتے ہیں ڈی ایس پی عید دورانی کے مطابق ملزمان مسروقہ موبائل فون افغانستان میں فروغ کرتے تھے تاکہ یہ موبائل فون ٹریس نہ ہو سکیں جنید انساری کے ساتھ مل کر پورے سن سے چوری اور چھینے ہوئے موبائل اسمارٹ فون اپنے کارندوں کے ذریعے دبائی اور افغانستان بھی بیچتے تھے تاکہ یہ فون پاکستان میں ٹریس نہ ہو سکیں پولیس کے مطابق ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش چاری ہے جبکہ ان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپیں مارے جا رہے ہیں ٹیمرمین سوہل احمد کے ساتھ عاشق حسین روز نیو صدراباد کوٹ چھٹا پولیس نے اندھے قاتل کا سراخ لگا لیا اندھے قاتل کے ملزمان کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا گیا ملزمان کے قبضے سے آلہ قتل برامت کر لیا گیا کوٹ چھٹا کے علاقے بستی شادمان میں ملزمان نے رات کی تاریخی میں گھر میں گھس کر تیس سالہ نوجوان دو بچوں کے والد کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا ڈی ایس پی رانا جان محمد کا کہنا تھا کہ اندھے قاتل کے ملزمان کا ایس ایچو کورٹ چھٹا نے اندھے قتل کا سراخ لگا لیا ملزمان نے آلہ قتل بارہ بور پسٹل سمیت موبائل فون برامت کر لیا گیا ملزمان نے قتل کا بھی اطراب کر لیا ڈی ایس پی رانا جان محمد کا کہنا تھا کہ جرائم کا قاتمہ اولین ترجی ہے تحصیل ہیڈکوارٹر حسبتال تونسہ شریف میں ڈیلیوری کے لیے آنے والی خاتون کو میٹرنیٹی ہوم میں ڈیلیوری ڈاکٹر کا داکلہ دینے سے انکار خاتون نے بچے کو میٹرنیٹی ہوم کے باہر جنم دے دیا بچہ موقع پر ہی جاب حق ہو گیا ڈیلیوری کی گھر سے آنے والی خاتون تین گھنڈے تک میٹرنیٹی ہوم کے باہر داکلہ کے لیے التجا کرتی رہی جس سے اس کی خالت اپتر ہو گئی خاتون نے میٹرنیٹی ہوم کے سامنے کھلے میدان میں ہی بچے کو جنم دے دیا بچہ بروقت بھی امداد نہ ملنے کی وجہ سے موقع پر جاب حق ہو گیا حسبتال انتظامی کی بے حیثی پرورسہ نے احتجاج کیا اور مسلسل آٹھ گھنٹے تک لیڈی ڈاکٹر کو التجائیں کرتے رہے مگر داکلہ نہیں دیا گیا دوسری جانب ڈیوٹی پر مجود لیڈی ڈاکٹر نے افسوس ناک واقعہ پر اپنا موقع دینے سے انکار کر دیا حسبتال کے ڈاکٹر ایم ایس ڈاکٹر طاہر حسین نے رابطہ کرنے پر بتایا کہ واقعہ کی تحقیقات کر رہے ہیں ذمہ دار لیڈی ڈاکٹر اور سٹاف کے خلاف کاروائی کی جائے گی اپردیر میں جرگے کی کوششوں سے تیس سالہ پرانی دشمنی دوستی میں بدل گئے اور فریقین نے آئندہ بھائیوں کی طرح رہنے کا عظم کیا مزید تفصیلات اپردیر سے گل حسین کی اس ٹیپورٹ میں اپردیر اوشیر ایدر اناشمل میں بتیس سالہ پرانی دشمنی کا خاتمہ ہو گیا جرگہ کے کوششوں سے پرقین آپس میں شیر و شکر ہو گئے رازی نامہ کے تقریب میں علاقہ مہدین اور عام لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی اس موقع پر سرکل ڈی ایس پی آیاز محمود اور اے ان پی کے ذلی صدر راجعہ مرزمان کے موجودگی میں دونوں پرقین آپس میں گل مل گئے اور ایک دوسرے کو ماپ کرتے ہوئے آئندہ کے لئے بائیو کی طرح رہنے کے عظم کا عادہ کیا یہ جب ایک علاقہ میں آج سے تقریباً کوئی تیس باتیس سال پہلے ایک دشمنی کا آغاز ہوا تھا دو فریقوں کے ماپین تو اس تیس باتیس سال کے عرصے میں اس میں تقریباً کوئی دس بندے قتل ہو چکے تھے کچھ ایک طرف سے کچھ دوسرے طرف سے آخر کار علاقہ کے مشہران اس بات تک پہنچ گئے کہ آج وہ جو تیس باتیس سالہ دشمنی تھی ان کو ملا کے اور ایک دشمنی جو ہے وہ ایک دوستی میں بدل گئی اور آج کے بعد دونوں فریقین نے بائیوں جیسے رہنے کا وعدہ کیا ہے آج علاقہ کے مشہران اور سرکل انتظامیاں نہیں اس میں کوشش کی اور علاقہ مشہران نے اس میں کوشش کی آج اس کا رازہ نامہ ہو گیا اور دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ آت کیا کہ انشاءاللہ ان کے لئے ہم بائیوں جیسا ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے اور اس میں بہت ہمارے نسخانہ ہمارے بھی ہو چکے اور جو ہمارے دشمنان ہے اس کے بھی ہو چکے ہیں تو ہم آپ سب کی شکریت دیا کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے گی دوبارہ ایسی مسئلے نہ ہو علاقہ عوام کے مطابق خبیر میں اور گل نواب میں نامی خاندانوں کے درمیان جاری بتیس سالہ دشمنی میں ابھی تک دس اپرات لقم ایجل بن چکے ہیں اس خونی دشمنی کے خاتمے پر پورے علاقہ میں جشن کا سماتا اور لوگ ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے رہے گل حسین روز نیوز اپردیر ٹپٹی کمیشنر خوشاب امجد دشیر نے کہا کہ پولیو کے خاتمے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کرنا ہے اسی وجہ سے حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب مل بھر میں پولیو کے خاتمے کے لیے ہنگام اقدامات کر رہی ہے ڈرسٹرک ہیڈ کوارٹر سبتہ جہراباد میں تین روزہ پولیو میہم کی افتتائی تقریب سے کتاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماں باپ کے لیے مزور بچہ انتہائی دکھ کا باعث ہوتا ہے ہماری چھوٹی سی کوشش کسی بھی بچے کو ہمیشہ کی مزوری سے بچا سکتی ہے والدین کو چاہیے کہ وہ میکمہ سیت کے ساتھ برپور تامن کریں اور اپنے پان سال سے کم بچوں کو پولیو کے کترے پلاے اور سلسلے میں سیور سوسائیٹی اپنا برپور کردار ادا کریں معاشرہ میں ہر کام سرکاری سطح پر نہیں کرا ہو ہوا سکتا ترقی آفتہ قومے اپنے اداروں کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں یہی وجہ ہے کہ دنیا میں اقوام تیزی سے ترقی کر رہی ہے ڈی سی اے نے فٹا کاٹ کر پولیو مہین کا افتتا کیا بعد میں چودریم امجد بشیر نے محکمہ سے دیگر افسران کے ہمراہ پان سال سے کم عمر بچے کو خود پولیو کے کترے بھی پلائے پنجاب میں چائلڈ لیبر کے خاتمے کے حوالے سے بہاور نگر میں چائلڈ لیبر کے موضوع پر سیمینار کا انقاد کیا گیا اڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر جنرل بہاور نگر حیدر عباس نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب چائلڈ اور لیبر کے خاتمے کے لیے قانون سازی اور ان قوانین پر مدرامت کے ساتھ سسوسائٹی کی زمن میں بلامیزیشن اور حکومتی اداروں کے ذریعے چائلڈ لیبر کو تعلیم کی جانی راکب کرنے کی کابشیں کر رہی ہے تاکہ والدین اپنے بچوں سے مزدوری کروانے کی بجائے انہیں تعلیم کے زیبر سے آراستہ کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل سوارے اور یہ بات انہوں نے بلدیا حال بہاور نگر میں محکمہ لیبر اور انسانی وسائل کے مربوط پروجیکٹ برائے خاتمہ چائلڈ لیبر اور جبری مشکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہ چیئرمن بلدیا بہاور نگر رانہ آتیف روف نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چائلڈ لیبر کو دے کر ان کا دل کون کے آنسور ہوتا ہے اور اس سماجی مستے اور گروپت کے لئے حکومت پر انسان کافی نہیں بلکہ ہر شخص کو آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ڈریکٹر لیبر ویل فیر بہاول پور بشارت علی ملک نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب شباہ شریف کا ویجن ہے کہ مزدور کا بچہ نظر انداز نہ ہو اور تعلیم حاصل کرے کیونکہ نظر انداز بچے جرائم کی جانی مائل ہو جاتے ہیں اور اس پروجیکٹ کے تحت زلہ بہاول نگر میں بھٹا مزدوروں کی پنتالی سو بچوں کی نشاندہ ہی ہو چکی ہے اور ان کے والدین کو ایک ہزار پانچ سو پچاس کارڈز جاری کر دیئے گئے ہیں اور اس کارڈز کے تحت بھی بچہ والدین کو ایک ہزار روپے بطور مالی معاملت ملے گی ماہگیرو کے عالمی دن کے حوالے سے گڑو میں بھی پاکستان فیشر فوک فورم کے زرے تمام ریلی نکالی گئی ریلی میں سیاسی سماجی افراد اور ماہگیرو نے بڑی تدات میں شرکت کی اکیس نمو امبر ماہگیرو کے عالمی دن کے حوالے سے کشمور کے علاقے گڑو میں بھی پاکستان فیشر فوک کے زلی صدر محمد ایسا حاق میرانی کی زرے قیادت ریلی نکالی گئی ریلی گڑو بیراج پر پہنچنے پر ریلی کے شرکانے کشتیوں پر سوار ہو کر گڑو بیراج میں دریائے سندھ میں پھول نچاور کیا اور ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دوائیں مانگی اس موقع پر زلی رہنما محمد ایسا حاق میرانی بابو گریم بکش میرانی اور دیگر کا کہنا تھا کہ انیس سو ستانوے سے پاکستان فیشر فوک فورم کے چیٹ مین محمد علی شاہ نے اکیسا ممبر کو ماہی گیرو کا عالمی دن منانے کی تجویز دیا تھا جس کے بعد سے ہم ہر سال یہ دن مناتے ہیں ہم حکومت سندھ سے پورزور اپیل کرتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے پیسے کے مطابق سندھ کے چھوٹے بڑے دیاروں سے باثر افراد کے قبضے جلد ختم کروائے جائیں اس سرکاری دریائوں میں بیج ڈال کر گریب ماہی گیرو کے حوالے کیا جائے ٹریفک حاصات کا شکار افراد کی یاد کا عالمی دن منڈی بہاولدین میں ریسکی ڈبل ون ڈبل ٹو کے زیرے اتمام ریلی کا انقاد کیا گیا شہریوں اور ٹرانسپورٹرز کو ٹریفک حاصات سے بچنے سے مطالق اگہا کیا گیا مل بھر کی طرح منڈی بہاولدین میں بھی ٹریفک حاصات کا شکار افراد کا عالمی دن منا جا رہے ہیں سوالے سے ریسکی ڈبل ون ڈبل ٹو کے زیرے اتمام ریلی کا انقاد کیا گیا جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے حصہ لیا ریلی کے شرکہ نے ہاتھوں میں پلیکارڈز اور بینرز اٹھا رکے تھے اس موقع پر شہریوں اور ٹرانسپورٹرز کو ٹریفک حاصات سے بچنے کے مطالق آگا کیا گیا میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے انچارٹ ریسکیو امران خان اور محمد آتف کا کہنا تھا کہ حاصات کی بڑی وجہ تیز رفتاری ہے اگر ہم ذرا سی اختیار کرے تو ہم آسات سے بچ سکتے ہیں کیونکہ دیر سے پہنچنا نہ پہنچنے سے بہتر ہے محکمہ ذراعت حکومت پنجاب کی طرف سے کاشت کاروں کو بیماریوں سے پاک مفت گندوں کے بیچ کی فرامی کے سلسلے میں دفتر زراعت منڈی شاہ جیونہ میں ایک تقریب منعقید ہوئی ہے جس کے مہمانے خصوصی ایم پی اے حاجی محمد خان بلوش تھے تقریب کا اقوال بتا رہے ہیں منڈی شاہ جیونہ سے قاضی محمد صفدر اپنی ہے اس ریپورٹ میں محکمہ ذراعت حکومت پنجاب کی طرف سے کاشت کاروں کو بیماریوں سے پاک مفت گندوں کے بیچ کی فرامی کے سلسلہ میں دفتر زراعت منڈی شاہ جیونہ میں ایک تقریب منقید ہوئی حکومتہ پنجاب کی طرف سے منڈی شاہ جیونہ میں یہ سال تین سو اٹھارہ بیچ مغا تقسیم کیے گئے تقسیم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کاشتر بھائیوں کے پاس تمہاریوں سے پاک گندوں کا بیچ بروقت پجائے جا سکے تھا ہم نے ان کوئش سیبوں سے اسلام ہی لکھوائے ہیں کہ تاکہ وہ گندوں کا جو پہدابہ رہے گی وہ جنیداروں کو اپنے ساتھیوں کو اپنے امسائوں کو گورنمنٹ کے ریٹ کے مطابق بیچ تقسیم کرنے کے پابند ہو لیں ہمارے فیلڈ اسیسٹنٹ اس وقت سیل سیمپلنگ کر رہے ہیں ہر موزے میں جا کر ہر آدمی کی سیل سیمپلنگ ہو رہی ہے تقریباً ایک مربع سے تین سیمپل ہم لے رہے ہیں وہ لینے کے بعد ہم لیبارٹی میں بیٹھے ہیں اس کا ریزلٹ نیٹ پر دمیداروں کو پچھایا جائے گا کامرامین محمد عرفان کے ساتھ قاضی محمد صفدر روز نیوز منڈی شاہ جیونا انفرا سٹرکچر ڈیویلمنٹ مظفر گھر کے چیف ایکسیکٹیف آفیسر نے مظفر گھر کے ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال کا دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے ہسپتال میں ہونے والے ترکیاتی کاموں کا بھی جائزہ لیا اور تعمیراتی کام جلد جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی انفرا سٹرکچر ڈیویلمنٹ اٹھورٹی پنجاب کے چیف ایکسیکٹیف آفیسر مجاہد شیردل نے مظفر گھر کے ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال کا اچانک دورہ کیا اس موقع پر شبہ جات میں تعمیراتی میار اور میٹیریل کا جائزہ لیا ہسپتال کے دورے کا موقع پر ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر محمد اکبال نے تعمیراتی کام کے بارے میں بریفنگ دی انفرا سٹرکچر ڈیویلمنٹ اٹھورٹی کے چیف ایکسیکٹیف نے تعمیراتی کام کی رفتار سوست ہونے پر کمپنی کے سائٹ انچارج کی سرزنش کرتے ہوئے تعمیراتی کام مقررہ مدد میں مکمل کرنے کی ہدایت کی اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر مزفر گھر سیف بھی ان کے ہمرا تھے پرنسپل خواجہ محمد صفدر میڈیکل کالیج زفر علی چودری نے انزداد سموگ اگھائی سمنار سے کتاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پنجاب میں بڑھتی ہوئے سموگ انسانی جانوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے گندگی کے فضل اجاد کو جلانے سے اٹھنے والے زہریلے دوئے کے باعث عوام متاثر ہو کر بیماریوں میں مبتلا ہو گئی ہے گورڈمنٹ سردار بیگم حسطتال سیالکورن میں انسانی سموگ اگھائی سمنار سے کتاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسے سموگ بڑھتی ہوئی محولیاتی علودگی کا پیش خیمہ ہے اس جیسے مسائل سے چھڑکارہ حاصل کرنے کیلئے لائف سٹائل بدر کر اپنے ذمہ داریوں کا مظاہرہ کرنا ہوگا سموگ اگھائی سمنار سے کتاب کرتے ہوئے رکنے صوبائی اسمبلی چودری محمد اکرم نے کہا کہ کورا کڑکڑ کو آگ لگانا فصلوں کی کٹائی کے بعد باقیات کو جلانا فیکٹری اور گاڑیوں کا دھوان درختوں کو آکاٹا جانا صورتحال کو مزید پریشان کر رہا ہے ایم پی اے چودری محمد اکرم نے کہا کہ ہر سال سموگ تشویشناگ حد تک بڑھتا جا رہا ہے اور واکستان کے کئی سنتی شہر اس کی لپیٹ میں آتے جا رہے ہیں جس سے معاملات زندگی متاثر ہوتی جا رہی ہے لیکن اس کے ساتھ بیماریوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے انصداد سموگ اگھائی سمینان میں ڈاکٹرز نے بڑھتی ہوئی سموگ اور اس کے خاتمے پر مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو اگھائی دی جبکہ انصداد سموگ واگ میں بھی کی گئی جس میں شرکانے ہاتھوں میں سموگ اگھائی کے پلیکارڈ اٹھا رکے تھے جبکہ واقع میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ازگر علی جویا ایم ایس ڈاکٹر فاروق اقبال سمیت ڈاکٹرز نے بھی شرکت کی پنجاب کے تعلیمی اداروں میں منشیات کی روکتھام کے لیے انصداد منشیات مہم کے زیرے تمام ترکیل تقریب کا انقاد کیا گیا مزید تفصیلات لاہور سے بیعت کان کی اس ڈیپورٹ میں لاہور ایوان اقبال میں تعلیمی اداروں میں منشیات کی روکتھام کے لیے فوکل پرسنز کے اعزاز میں ہونے والی تقریب سے کتاب کرتے ہوئے منسٹر ہائر ایڈوکیشن سید رضا علی غیلانی نے کہا کہ حکومت نے تمام تعلیمی اداروں میں منشیات کی روکتھام کے لیے اپنا کردار مصبت انداز میں ادا کیا ہے نوجوان نسل کسی بھی ملک و قوم کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں ہم مینج کر چکے ہیں کہ ہم اپنے سارے کالجز ان ایڈیویسٹیز میں اس کو یہ کیمپین کو چلائیں جو چیزیں ایڈیکٹیف ہیں ایڈیکشن کے اوپر جاتی ہیں ہم نے کینٹین سے ان کو نکال دیا ہے کینٹین میں سے ان کو بین کر دیا ہے اور اسی طرح آج کی جو نئی ٹکنالوجی کی ڈرگز آ رہی ہیں جو نئی ڈرگز ہیں جس کو ہمارے پاس ابھی تک اویرنس کیمپین ہمارے بچوں کو ہی نہیں پتا وہ اس کو ڈرگ ہی نہیں سمجھتے جبکہ کنسلٹینٹ انصداد منشیات سید زلفکار کا کہنا تھا کہ ہم نے تمام تعلیمی اداروں میں فوکل پرسنز تائنات کیے ہوئے ہیں جو طلبہ طلبات کو منشیات کی روک تھام کے علاوہ نفسیاتی تربیت بھی فراہم کر رہے ہیں یہ جو فوکل پرسن ہے یونیورسٹیز کالجز اور سکولوں میں ان کو ڈرگز کے بارے میں انٹرنیشن جو سٹینڈرز ہیں ان کے بارے میں اگاہ کیا جائے اور اس میں اس وقت تقریبے چالی سے زائد لاہور ڈویزن کے یونیورسٹی کالجز اور سکول کے فوکل پرسن جو ہم نے منتحب کیے تھے وہ تربیت حاصل کر رہے ہیں اس تربیت کے بعد وہ اپنے تعلیمی داروں میں جا کے مزید بہتر طریقے سے کام کر سکیں تقریب کے اختتام پر منشیات کی روک تھام پر اپنا مصبت کردار ادا کرنے والوں کے احزاز میں احزازی شیلڈ بھی تقسیم کی گئی جبکہ تقریب میں طلبہ طلبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی کیمرامن رائے عاشق کے ساتھ عبید خان روز نیوز لاہور وائس چیرمن یونین کونسل طلبانی رائے جوید ایڈوکیٹ نے کہا کہ چیرمن یونین کونسل طلبانی ساجد عباسی کی پولیسی سے تنگ آ چکے ہیں چیرمن نے یونین کونسل میں کوئی خاص ترکیاتی کام نہیں کرائے علاقے میں مسائل کے امبار لگے ہوئے ہیں مزید تفصیلات لیاقت پور سے حاصل ممتاز کی اس ریپورٹ میں وائس چیرمن یونین کونسل طلبانی رائے جوید ایڈوکیٹ نے یونین کونسل طلبانی کے ممبران سے طلبانی میں اہم میٹنگ کرتے ہوئے کہا کہ چیرمن یونین کونسل طلبانی ساجد عباسی کے پولیسیوں سے تنگ آ چکے ہیں انہوں نے الزام لگایا کہ چیرمن نے یونین کونسل کی سطح تک کوئی خاص ترکیاتی کام نہیں کروائے جو بھی ترکیاتی کام کیے اس کے فانڈ میں اسے بھی کپلے گئے ہیں جس سے اس نے گورنمنٹ کو بھی خزارے میں ڈالا ہے یونین کونسل طلبانی میں مسائل کے انبار ہیں انہوں نے مزید یہ بھی الزام لگایا چیرمن نے یونین کونسل کے تمام ممبران کو یونین کونسل کا حصہ نہیں سمجھا انہوں نے ہمیشہ اجلاس میں فرضی کاروائی ڈالی ہے اس کے علاوہ یونین کونسل کے میمبران نے ویس چیرمن پر اعتماد کا اظہار کیا جبکہ دوسری طور چیرمن ساجد عباسی نے اپنے موقف میں کہا کہ تم میرے میمبران مخالفین کے دباؤں میں آ کر مجھ پر بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں ان الزامات میں کوئی صداقت نہیں ہے کیمرمین شہداد عمد بٹی کے ساتھ حاصل ممتاز روڈ نیوز یاکتپور پاکستان تریک انصاف سندھ کے سینئر نائب صدر حلیم عادل شیخ نے ڈگری میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تریک انصاف جلزلا میرپور خاص میں تاریخی جلسہ کرے گی جس سے چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کتاب کریں گے ان کا مزید کیا کہنا تھا بتا رہے ہیں ڈگری سے وسیم قریشی اپنے اس ریپورٹ میں تریک انصاف سندھ کے سینئر نائب صدر علیم عادل شیخ مختصر دورے پر ڈگری پہنچے اس موقع پر ان کے ہمراہ رانہ شمشات احمد اور دیگر رینما بھی موجود تھے تریک انصاف کے رینما علیم عادل شیخ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان جلدی میرپور خاص میں گامہ اسٹڈیم میں ایک تاریخی جلسے سے خطاب کریں گے عمران خان کے زلہ میرپور خاص کے دورے کے موقع پر زلے کے بڑے سیاسی نام تریک انصاف میں شامل ہوں گے جس سے میرپور خاص کے لئے بڑا سرپرائز ہوگا وصیم قریشی روز نیوز ڈگری کانکا ڈوگرہ میں ممبر صوبائی اسمبلی چودری تارک محمود باجوانے وزیراعلا پنجاب شباز شریف کے پروگرام پکیاں سڑکان تے سکھے پہندے کے تحت کروڑ روپے کی لاغت سے کارپیٹ سرک کا افتتا کر دیا ممبر صوبائی اسمبلی چودری تارک محمود باجوانے نوائی گاؤں کنیا غازی میں چیرمن یونین کانسل جنہیں چودری عمران اشرف کے ہمرا کروڑ روپے کی لاغت سے بننے والی 23 کلومیٹر طویل کارپیٹ روڈ کا افتتا کیا یہ سڑک اڈا ورکشاپ سے شروع ہوگی اور درجنوں دہاتوں سے گزرتی ہوئی ہانکا ڈوگرہ انٹرچینج پر احتمام پذیر ہوگی افتتا کی موقع پر ایک بہت بڑے جلسے عام سے کتاب کرتے ہوئے تارک باجوانے کا کہنا تھا کہ ہانکا ڈوگرہ اور دیگر یونین کانسلوں کے لیے وزیراعلا پنجاب سے اڈائی ارب روپے کا خصوصی پیکچ منظور کروایا گیا ہے شہر کی خوبصورتی میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے اس شہر میں میرا محبت کا رشتہ ہے نئی حلقابندیوں سے ترکیاتی کام متاثر نہیں ہوں گے اور عوام سے کیے گئے وعدے ہر صورت میں پورے ہوں گے پاکستان مسلم لیگ نون لارز ونگ زلان انکانہ صاحب کے زیر احتمام زہرانے کا احتمام کیا گیا اس موقع پر گرفتگو کرتے ہوئے چودری امتیاز کا حلو رائے خذافی اور ملک علی عمران ایوان سمیت دیگر مقررینین نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے اپنے ہر دور میں ملک کو ترقی کی شہرہ پر گامزان کیا آج کا پاکستان دوہزار تیرہ کے پاکستان سے بہت مختلف ہے پیپس پارٹی کے دورے حکومت میں ملکی میشیت امن و آمان اور کرپشن کی جو صورتحال تھی اس پوری قوم ان کو پتا ہے میاں نباز شریف کو اس بات کی سزا دی جاری ہے کہ انہوں نے ملک میں دہشت گردی لا قانونیت اور بد امنی کو ختم کر کے اس ملک کو ترقی کی شہرہ پر گامزان کیا اگر ملک کو ترقی کی شہرہ پر گامزان کرنا جرم ہے تو میاں نباز شریف سمیت ہر مسلم لیگی کارکن اس جرم کی سزا بگتنے کو تیار ہے وزیر اعلیٰ پنجاب لیپ ٹوپ سکیم کے تحت ظلہ ویہاری کے طلبہ و طالبات میں لیپ ٹوپ تقسیم کرنے کی تقریب کا انقاد کیا گیا صبح وزیر پلاننگ اور ڈویلممنٹ ملک ندیم کامران نے طلبہ میں لیپ ٹوپ تقسیم کی مزید تفصیلات ویہاری سے حاشم سلطان کی اس رپورٹ میں خادم اعلیٰ پنجاب لیپ ٹوپ سکیم کے تحت نیجی میار جال میں ویہاری کے مختلف سرکاری و نیجی تعلیمی داروں کے بچوں میں لیپ ٹوپ تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی تقریب میں صبح وزیر پلاننگ اور ڈویلممنٹ ملک ندیم کامران نے خصوصی شرکت کی ان کے علاوہ ممبران نے صبح اسمبلی میاں ساکب کرشید چودر شاہد امدرائی محمد یوسف قسیلیا فرامنزور رنگ شمیلہ اسلم دیپٹی کمیشنر ویہاری علیہ کبر بھٹی وائی چیئرمن زلہ کونسل رانہ شاہد سرور سمیت بڑی تضاد میں طلبہ طلبات والدین اور سازہ بھی موجود تھے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صبح وزیر ملک ندیم کامران نے کہا تقریب کے ممانے خصوصی ہم نہیں بلکہ ہونار طلبہ طلبہ جنہوں نے پر صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے اچھے نمبر حاصل کیے انہوں نے سی پیک پر تفصیلی گفت کرتے ہوئے کہا تاکہ جس دل دبائی کو یہ پتا چل گیا کہ یہ گوادر اسٹیبلش ہو گیا تو دبائی ختم ہو جائے گا وہ گوادر اسٹیبلش ہونا ہے اور وہی سے ساری پوری دنیا میں ٹریڈ چلنی ہے تو وہ بھی اس کے خلاف ہے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں خاتون ایم پی اے فرامنزور رنگ نے خطاب کرتے ہوئے کہا وزیرالہ پنجاب جناب محمد شباشری صاحب کا یہ ایک بہترین اقدام ہے کہ انہوں نے ہونہار طلبہ میں لیپ ٹاپ کو تقسیم کیا لیپ ٹاپ کی تقسیم کی وجہ سے بچوں میں آگے بڑھنے کا مزید رچھان جو ہے وہ بڑھا ہونہار اور باصلائی طلبہ طلبہ میں میرے پر لیپ ٹاپ تقسیم سے نہ صرف ان کی حصول افضائی ہوگی بلکہ طلبہ طلبہ میں دور اجدید کے تقاضیوں کے مطابق کمپیوٹر سے بھی آشنا ہو پائیں گے ہونہار طلبہ طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم دھرتے تومتے پنجاب نے بچوں دے دل جیت لیے تیمیرمین شید بٹی تے ساتھ حاشم سلطان روز ٹی وی وے ہڑی سادکہ بات میں رہنی پانی کے بندش پر کسانوں کا کان پکڑ کر انوکہ اکتجاج لکی مائز پر پانی کی فرامی نہ ملنے پر کومی شہرہ بند کر کے دھمکی دے دی سادکہ بات میں کسانوں نے رہنی پانی کے بندش پر روڈ پر انوکہ اکتجاج کیا کسانوں کا کہنا تھا کہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اور ہمیشہ کسانوں سے جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو نیرے بند کر دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی فصلیں کاشت نہیں کر سکتے حکومت کی ناکام پالوسیوں کی وجہ سے ہماری ذری زمینیں بنجر ہو کر رہ گئی ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر فوری طور پر لگے مائز میں پانی فرام نہ کیا گیا تو وہ کمی شہرہ کو بلاگ کر دیں گے آپ کو بتائیں کہ گڑو براج کے ایریگیشن ملازمین نے اپنے مطالبات کی حصول کے لیے ایریگیشن کالونی نمبر ایک کے آفیس کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا اور دھرنا دیا مظاہرین نے سن کوٹا فورٹی کوٹا ٹائم اسکیل کی بحالی کے لیے سکت نارے بازی کی گڑو براج کے ایریگیشن ملازمین نے سن کوٹا فورٹی کوٹا ٹائم اسکیل کی بحالی کے لیے ایریگیشن کالونی نمبر ایک کے آفیس کے باہر یونین کے رینماوں کی سرورائے میں احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے سن کوٹا فورٹی کوٹا ٹائم اسکیل کی بحالی کے لیے سکت نارے بازی کی اس موقع پر یونین کے رینماوں اور ورکرز کا کہنا تھا کہ ایریگیشن کے ملازمین کے بچوں کو گزشتہ کئی سالوں سے بڑھتی نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے ریٹائیڈ ملازموں کے گھر میں فاقہ کشی کی نوبت ہے انہوں نے مزید کہا کہ سندھ ہائی کوٹ کے فیسے کے باوجود سندھ حکومت سن کوٹا فورٹی کوٹا اور ٹائم اسکیل بحال کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتی رہی انہوں نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جلد ہمارے جائد مطالبات منظور کیے جائے بسورت دگر احتجاج کا دائرہ کر وسیع کیا جائے گا کسور شہر میں بڑھتی ہوئی گندگی پر شیخ بھاگو کے رہائشی سراپا احتجاج بن گئے بائی پاس دپالپور روڈ کو بلوک کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا اور منسپل کمیٹی والوں کے خلاف نارے بازی کی مزید تفصیلات قصور سے ترکسوری کی اس ریپورٹ میں قصور محکمہ منسپل کمیٹی والوں کے خلاف شیخ بھاگو کے لوگ سراپا احتجاج بن گئے اہلیانی علاقہ کا کہنا ہے کہ پورے شہر کی گندگی ان کی رہائشی عبادیوں کے قریب پھینکنا ایک عذاب سے کم نہیں ہم لوگوں کا جینہ محال کر دیا ہے ہمارے بچے اس گندگی کے تحفن سے بیمار ہو چکے ہیں ہمارا کوئی پرسانے حال نہیں لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جب ان گندگی کی ٹرالی والوں کو کوڑا پھینکنے سے منع کرتے ہیں تو وہ گنڈا گردی پر اتر آتے ہیں لوگوں کا آئے روز احتجاج اور شہر بھر کی گندگی ایک عبادی سے اٹھا کر دوسری عبادی میں پھینکنا میوسیمل کمیٹی کے عملہ کی کارکردگی پر ایک سوالیا نشان ہے اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو یہ لوگ اپنے احتجاج کا دائرہ وسیع کر کے ٹی ایم اے آفیس کے سامنے احتجاجی دھرنا دینے پر مجبور ہو جائیں گے کیمروزات نے اپنے پنجے گار رکھے ہیں جس سے رہاگیروں کو مشکلات کا سامنا ہے مزید تفصیلات فیصلہ باز سے تارک شکین کی اس ریپورٹ میں فیصلہ باز جو کے ماضی میں انڈسٹریل سٹی کا درجہ رکھتا تھا اب تجاوزات کا گھر بن چکا ہے جی جناب یہ مناظر کسی مچھلی منڈی کے نہیں بلکہ گھنٹہ گھر کے اطراف میں پھیلے آٹھ بزاروں کے ہیں جنہیں زل انتظامیہ نے تجاوزات مافیا کے سپرد کر دیا ہے جگہ جگہ بیٹھے یہ لوگ اپنی مرضی سے جہاں دل کرے وہیں ٹرافک کو بلوک کر دیتے ہیں فوٹ پاتھ کو پیدل چلنے کے لیے نہیں بلکہ دکان مالکان نے بھی فوٹ پاتھ پر قبضہ کر رکھا ہے اسی حوالے سے ایک پریشان شہری نے روز نیوز کو بتایا یہ دیکھئے یہ تو اتوار اور جمعہ والے دن خاص طور پر ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی بائیک تو دور کی بات ہے پیدل گزرنا بہت دشوار ہو جاتا ہے بلکل یہ پورے روڈ پہ آ جاتے ہیں آگے سامنے جو ساری جتنی بھی سڑک ہے نا اس کو کور کر دیتے ہیں اس وجہ سے ان کو چاہیے کہ یہ انتظامیہ کی ناہلی ہے اور انتظامیہ کو اسی پر نوٹس بھی لینا چاہیے اور پتہ نہیں کہاں سو گئی ہے اور کہاں بیٹھی ہوئی ہے اسی کو نوٹس لیں تاکہ یہ جو تجاوزات ہیں ان کو حتم کر کے پیچھے کریں آدھے روڈ سے زیادہ پہ لندے والوں نے قبضہ کیا ہوا ہے یہ سارا راستہ ٹوٹلی باندھ ہے سارا دن کوئی ٹریفک والا نہیں دیکھتا گاند روڈ کے دونوں طرف اتنا ہوتا ہے کہ جتنا جھوٹ بول لو دونوں طرف روڈ پہ گاند ہے پڑا ہوا یہ سب کچھ ختم ہونا چاہیے یہاں سے تاکہ لوگ آسانی سے آ جا سکیں فیصلہ باد جو کہ مسلم لیگ نون کا گڑھ مانا جاتا ہے اور اسی جماعت کے منتخب کرتا میر بھی صرف اور صرف خادمیلہ پنجاب کی طرح کلین فیصلہ باد کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہی دکھائی دیتے ہیں کیمرامین نصار احمد کے ساتھ تارک شکیل روز نیوز فیصلہ باد چنیوٹ میں عبارہ کتوں کا راہ شہریوں کو کاٹنے کے واقعات میں خوفنا خط تک اضافہ ہو گیا مختلف مقامات پر چودہ شہریوں کو کتوں نے لہو لہان کر دیا سبتال منتقل کر دیا گیا چنیوٹ و کردو نواب میں عبارہ کتوں نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی اور کتوں کے کاٹنے کے باقیات میں بھی خوفنا خط تک اضافہ ہوتا گیا ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران چنیوٹ کے علاقہ نوروالہ احمد پور اور دیگر مقامات پر کتوں کے کاٹنے کی وجہ سے چودہ شہری زخمی ہو چکے ہیں اور ان کے بدلے کتوں نے بچوں اور بڑوں کو بھی نشانہ بنایا ہے چوبیس گھنٹوں میں کتوں کے کاٹنے والے مریضوں کی تعداد چودہ تک جا پہنچی ہے جبکہ محکمہ صحت و میونسپل کمیٹی کے نائیڈی سے شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں چودہ اپرات کو کٹنے کے بعد بھی زلین تظامیہ تس سے مسنا ہوئی